اسلام علیکم everyone welcome back to our youtube channel آج ہم discuss کر رہے ہیں investing versus trading ہمارے ساتھ ہے ایسن ایسن جیسے کہ آج کا ہمارا topic ہے investing versus trading تو آپ کے trading کے حوالے سے کیا تاثر آتا ہے دیکھیں trading جو ہے نا وہ ایک short term game ہوتی ہے ایسا short term آپ اس کو use کرتے ہیں highest address ہوتی ہے اس میں آپ کو scalping بھی ہوتی ہے few seconds سے لے کے کچھ ہفتے تک آپ ایک client called کہا سکتے ہیں investing کے بارے میں آپ دیں investing کا کیا سکتے ہیں دیکھیں investing game ہے patience کی انتظار کی آپ ایک seed لگاتے ہیں اور وہ درخت بنتا ہے اس کا پھر آپ پھل کھاتے ہیں جو لوگ انتظار نہیں کر سکتے وہ investments بھی نہیں کر سکتے اس کے اندر انتظار کرنا پڑتا ہے اور اپنے جس طرح آپ بچوں کو بھی grow ہوتا دیکھتے ہیں اب ایسے نہیں کر سکتے کہ وہ پیدا ہوتے ساری 15 سال کے ہو جائیں اس طرح i don't believe کہ trading میں بھی آپ بہت آگے جا سکتے ہیں نہیں trading میں تمہارا goal is short term profits ہوتا ہے short term market کی volatility کو دیرتے ہیں اور profit اپنے book کرتے ہیں جیسے وولیم کے پر ہم کرتے ہیں نا trading لیکن investing کیسے کرتے ہیں آپ یہ در بتائیے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ i haven't seen any successful traders basically دو تین کا مجھے پتے ہیں جیسے کہ george soros ہے it was a very short term trade لیکن it was an opportunity-based trade لیکن دیکھا جائے تو if we look towards warrant buffet اس کو ڈکیرز لگیں ایک کمپنی بناتے بناتے ہیں جو کہ آج backshare and their life یا بالکل exactly تو جو کہ آج billion of dollars پرت رکھتی ہے اور وہ banks وغیرے کو بھی financing کرتا ہے yeah so i believe کہ investing is supreme they are touching about one trillion dollars yeah they are about to yes but trading جو ہے yeah وہ بھی یہ لوگ کلتے ہیں ساتھ ساتھ ان کے risk management میں ہے trading بھی ہے دیکھیں like portfolio management میں trading بھی ایک حصہ ہے traders ہیں دیکھیں بات یہ کہ like آپ نے ایک positionally yes اب after a certain time آپ نے اس کو replace تو کرنا ہے کوئی company اچھا perform نہیں کر رہی اس کی balance sheet میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی liabilities بڑھتی جا رہی ہیں اس کے assets decrease ہو رہے ہیں یا اس کے cash flows drive ہوتے جا رہے ہیں تو آپ نے اس کو ایک company سے دوسری company میں replace تو کر رہا ہے آپ نے اس کو trade تو کرنا ہے ایک company سے دوسری company کے ساتھ اور اسی بات ہے trade تو execute ہوگی لیکن یہ کتنے عرصے بعد ہوتی ہے یہ پانچ منٹ بعد تو نہیں ہو رہی ہے کہ جی پانچ منٹ بعد آپ دیکھتے ہیں کہ company کا کوئی حال تو نہیں بدل گیا نا یا پھر اگر آپ currencies trade کر رہے ہیں تو economy اس کا حال تو نہیں نا بدل جاتا پانچ منٹ میں دیکھیں دیکھیں trading جو ہوتی ہے نا mostly speculations کے اوپر ہوتی ہے market کی volatility آپ کے اگر آپ کی favor میں جا رہی ہے تو آپ profit کرتے ہیں تو investing اور trading میں فرق یہ ہے کہ investing fundamentals کی بیس پہ کی جاتی ہے trading technicals اور smaller time frames کو دیکھ کے کی جاتی ہے اور جو low capital سے آتے ہیں markets میں financial markets میں وہ لوگ trading کی طرف کیوں جاتے ہیں کیونکہ low frequency high frequency ہوتی ہے trading کی اور اس میں وہ scaling کے chances زیادہ ہوتے ہیں اگر investments ہے جیسے ڈیوان بوفین نے کوکا کولا کے shares کئی decades سے hold کی ہیں بالکل اور ان کو grow کی ہے apple کا ایسے کی ہے دیکھیں ایک rt ہوتا ہے 100 روپے کی چیز لیتا ہے کبھی 90 کی بیگ جیتا ہے کبھی 110 کی بیگ جیتا ہے کبھی short term gains مل جاتے ہیں کبھی long term gains مل جاتے ہیں لیکن یہ لوگ پھر market کو manipulate بھی کرتے ہیں کیسے کہ جی لے کے stop کر لیا اور پھر انتظار کیا جب بہت زیادہ buyers ہو گئے تو پھر demand create کر کے supply کرنی شروع کر دی اگر آپ دیکھیں short term میں markets میں پاکستان میں ہر طرح کی چیز trade ہوتی ہے trading isn't about only online platforms ہر جگہ trade ہی ہو رہی ہے آپ کی شالمی میں trade ہو رہی ہے آپ کی سبزی مندی میں trading ہو رہی ہے آپ کی موغیشی مندی میں trading ہو رہی ہے ایسے یہ بالکل ہو رہی ہے لیکن آپ یہ scene یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک بند ہے جس نے ایک درکھ لگایا عام کا آس ایک دس پندرہ سال پہلے اس نے ایک orchard لگا دیا اب وہ انتظار کرتا ہے اس درکھ کے mature ہونے کا جب وہ mature ہو جاتا ہے وہ اپنا جو ہے عام اتارتا ہے سیزنلی اور وہ پھر جا کے آرتی کو دیتا ہے اور آرتی نہ اس کو rate دیتا ہے نہ جو آگے customer آ رہا ہے اس کو بھی مہنگا کر کے بیشتا ہے تو trading is like bad for the economy آرتی صرف ایک broker کا رول اداکار ہے اس میں یہ ہے کہ market maker بھی تو آیا market maker کرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں brokers جو ہیں آپ کی specially food industry میں جس میں سبزیاں آ جاتی ہیں commodities wheat اور یہ فصلیں ڈیفرنٹ گنے کی sheltered ہو جاتی ہے wheat کی sheltered ہو جاتی ہے یہ brokers صرف اپنی لالچ کے لئے کرتے ہیں اس سے یہ نہیں کہ trading گری ہو جاتی ہے دیکھیں اب اسی طرح اگر کوئی بندہ ایک بہت ساری زمین لیتا ہے اور اس کے اوپر جب گناہ ہوگاتا ہے وہ invest کرتا ہے زمین میں اور پھر جب وہ اپنی product جو ہے لا کے market میں دیتا ہے اور وہ trade ہونی شروع ہو جاتی ہے تو company کا تو بیڑا ویرک ہونا ہے اس کا جو share price یا پھر اس کی جو national value ہے وہ اگر 1000 روپے ہے اور trader اس کو گرا گرا کے 500 کے لے آتا ہے تو company تو almost 50% worth place ہوگئے بات آپ ٹھیک رہنے لیکن trading وہ لوگ ان لوگوں کے لئے اچھی ہے جن کے پاس capital ہے تو capital ہے تو آپ وہ shares بھی لے سکتے جو کہ ابھی companies ھائی پیوز ہوئے ان کے سستے shares ہوتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں ان کے growth کی opportunities زیادہ ہوتی ہیں تو ایسن دیکھیں trading is pure level آپ لوگ جو dividend کی form ہوتی ہے وہ جا کر trader کو دیتا ہے اب اس کی جو اگر ہزار پر درخت آئی ہے اور وہ دس روحے جو ہے اس کو عام کی کوسٹ رہی ہے اب وہ trader کے پاس جاتا ہے میرے سے پانچ روحے لے لیں تو یہ کدھر کی fair pricing ہے اور کدھر کی fair valuation دیکھیں آپ کو میں اس کا پور ایک process ہوتا تھا ایک farmer نے عام کا باغ لگا ہے mangos کا اس کے بعد وہ پانچ دس سال کے بعد پھال دینا شروع کی اس باغ میں بلکل اس کے بعد اس کی سب سے پہلے جو broker ہے وہ آکے اس کی پرائیس مارکٹ سے سیزن سے پہلے ہی سیٹ کر دیتا کہ یہ اتنے درخت لگے اس کی یہ پرائیس ہوگی پچھلے سال لگا تھا historical data دیکھے گا اور اس کے بعد اس کی پرائیس سیٹ کر کے future میں سیل کر دیں نومبر دسمبر میں اس کی ڈیل ہو رہتی ہے جب پیکنگ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے سمجھ میں تو پہلے سیل آو ٹو ہو چھپا تھا ایسے ہی بلکل ایسی ہے اور یہ بہت ہی گلت ٹیکٹیس ہے کیونکہ دیکھیں آپ جو ہے فارمر کی اس کی کوسٹ ہی اس کو پوری نہیں دے رہے کہ اس نے جو ہزار روپے لگائے ایک جگہ پہ ہزار روپے لگا کے اس پانچ روپے کی چیز لے کے جب آگے کسٹمر کو کنزیومر کو پندرہ روپے کی بیشتے ہیں تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جو مارکٹ ہے نا وہ پرائس خود ہی ریکولیٹ کرتی ہے کیا آپ پرائز کو مینکولیٹ نہیں کرتا کرتے ہیں لیکن پچھلے رمضان میں پچھلے رمضان میں پھلوں کی قیمت کافی زیادہ ہو گئی تھی ایک نیشن وائٹ بائی کورٹ کی وہ چلے بائی کورٹ بائی کورٹ مارکٹ نے ریگولیٹ کیا پنے آپ کو پرائیس نیچے آئی ڈیمان کم گئی اگر ڈیمان زیادہ ہے اور فارمر نے تو پہلے ہی سیل کر دیا کیونکہ ہم ایک تھرڈ ورڈ کنٹری میں رہتے ہیں آپ یہ نہ بھولیں تھرڈ ورڈ کنٹری میں کافی ایشوز آتے ہیں فینانسز کو لے کے فارمر نے بھی اپنا گھر چلانے اس کے بعد جو بروکر ہیں وہ زیادہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پاس ریگولیٹ کرتی ہے کہ اس چیز کی یہ پرائس ہے اور وہ پرائس سٹ ہوتی ہے اگر زیادہ عام کی تو اس کی پرائس زیادہ ہوگی اس میں فارمر کا کوئی بینیفیٹ ہے نہ بروکر کا اس میں فائدہ صرف ٹریڈر کو کیونکہ اس سپیکولیٹ کیا کہ اس سیزن عام زیادہ ہوں گے یا کام ہوں گے اس کے اوپر اس نے اپنی پرائس بروکر سے سٹ کر لی پروڈیوز مارکٹ میں آیا مارکٹ میں آیا اس کے بعد مارکٹ نے اس چیز کی پرائس ڈیمانڈ کے اوپر اگر ڈیمانڈ کم ہے تو ٹریڈر کا لوس بھی ہو سکتا ہے ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی کام ہے تو ٹریڈر کو پروفٹ ہوگا یہ شورٹ سپیکولیشن ہے ایک سیزن میں ٹریڈر نے پروڈیوز لینا ہے سیل کر اپنا پروفٹ بنانا ہے اور اگلی پروڈیوز پر چلی بلکل صحیح دیکھ ہے اس کے اندر دیکھیں نا ٹریڈر کب تک یہ کام کرے گا اگر وہ دس پندرہ دفعہ لوس کھا لے تو اس کا کیپیٹل تو بلکل بنش ہو جائے بلکل جو بندہ عام کا باغ لگا چک ہے وہ صدا بہار اس سے عام اتار کے لوگوں کو دینے والا ہے اس کا نقصان کبھی نہیں ہونا لیکن ٹریڈر کتنی کرے گا کبھی اس کی بھی آپ کو ایک ایسی دیتا ہوں جیسے آپ کو بتا میں فیصلہ باد سے ہوں فیصلہ باد کی ایک مارکٹ بہت مشہور سترمندی جس کو یان مارکٹ کہتے ہیں وہاں پہ داگے کی ٹریڈ ہوتی ہے اس داگے سے کپڑا بنتا ہے گری گری مارکٹ میں ایک سترین پہ ہوتی ہے روز ساڑھے پانچ چھ بارے کے بعد وہاں پہ ٹریڈ ہوتی ہے اور لائیو ٹریڈ ہوتی ہے بروکر بھی بیٹھے ہیں بائیرز بھی سیلر بھی بائیرز نے کیا کہتے یان لے کر انہوں نے اس کا کپڑا بنوانے وہ بھی آٹسورس ہوتا ہے اس کے بعد جو پروڈیوسر ہیں یان کے انہوں نے اپنا سیل کر لے اس میں بروکر منپلیشن کرتے ہیں لیکن اس میں کم ہوتی ہے اور اس میں آپ ڈیلی کا ڈیلی پروفٹ کما سکتے ہیں یہ بھی ایک پرائیم اگزیمپل ہے کتنے ٹریڈرز آتے ہیں لاز ستارہ ٹیکسٹائل میں پاکستان کی ایک سب سے بڑی مل جو ہے جس نے ٹیکسٹائل ریولیوشن لے کر رہی پاکستان میں دیکھیں وہ اپنا کام کہہ رہی ہیں پرائیس میں ٹریڈرز کیا نہیں انہوں نے سرٹن پروڈیکشن کوسٹ ہے جو اپنی پوری کر رہی ہے اور اس کے اوپر مارکٹ میں دے دینا اب آگے بروکر کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں جو ٹریڈرز بیچارے جو ڈیلی بیسز پر لٹتے ہیں کبھی مال مہنگا کرید لیا کبھی سستہ بیج دی تو وائی دی دی اچھا ٹریڈنگ جو ہے نا یہ زیادہ تر آپ کی سکلز کے اوپر اور آپ کے اموشن کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ اگر ایک ٹریڈر سپیکولیٹ کار ہے کوک ڈیسی لینے یہاں سے بائی کرو یہاں سے سیل کرو اگر وہ یہ کار لیتا ہے اس کی سکل ٹائم کے ساتھ ہوتی رہتی رہتی تو اس کے لوس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں پروفٹ کے زیادہ ہو جاتے ہیں اور کنسسٹنسی جب آ جاتی ہے تو ٹریڈر انویسٹر کو پیچھے چھوڑ دیکھیں میں ایک انویسٹر ہوں اور کمپنی گیارون روپے منافع بناتی دس روپے رکھ لیتی ہے اور ایک روپے مجھے دیتی ہے اب میں دیکھ رہے وہ لگا ہو رہے وہ بس لگا ہی ہو بچہ رہا ٹریڈنگ کے پیچھے جو مین سائیکولوجی ہے نا لوگوں کی ایز تھرڈ ورڈ کنٹریز میں وہ یہ کہ کوئک منی کیونکہ لو کیپیٹل سے آتے ہیں انویسٹنگ والا کیپیٹل نہیں ہوتا ان کے پاس پانچ لاک سے دس ہوتا ہے اس میں 50-50 چانس ہے لوس اور پروفٹ کا ایک اچھا ٹریڈر اس چانس کو 70% پروفٹ کا دے اور 30% لوس کا دے تو ہزار ٹریڈ مجھے تو پاتا کہ میری کمپنی میں جس میں میں نے انویسٹ کیا ہوا اس نے دس ور پہ کمائے ہے اس میں گیار پہ کمائے مجھے ایک اربیہ دے دیا کہ ڈیویڈن دے دیا آپ کو کیا شورٹی ہے کہ مارگر نے 30% اوپر جانا 35% اوپر جانا کتنا پرسنٹ اوپر جانا اس ایم سینگ دس ایس آئی رسک بزنس اس کا ریوار بھی زیادہ بھی زیادہ لیکن ہر بندہ انویسٹ ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ملت میں جی 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 بھلکل ہوتی بھلکل ہوتی بھلکل سپیکچولیشن تو ہر پروڈک پہ ہوتی بھلکل ہوتی تو پیشن کے ساتھ انتظار کرتے مارکٹ کی ٹائم کرتے مارکٹ کو ٹائم کرتے ہیں اور اس کے باد اپنے وہ بہت ساری بھلکل ویبسٹ ہیں جن کے پر جاتا ہوں اور مہا پہ بڑا پر بول لکھا ہوتا ہے کہ 95% 96% 97% 99% بھی لکھا ہوتا ہے کہ ٹریڈرز لوس دیر مانی yes but I've never seen an investor lose his money if the money is invested in the right company obviously لیکن جب آپ ٹریڈنگ بغیر کسی skill کے ساتھ شروع کرتے ہیں بغیر رسک management کے ساتھ تو جو لوس کے chances ہیں وہ زیادہ ہوں گے obviously investments کے حوالے سے تو there are certain courses and you can capital بہت چاہیے capital بہت زیادہ چاہیے ms finance سکتے ہیں فیرانس میں اس کے علاوہ بیچنر سکتے ہیں فیرانس میں just to understand how balance sheet works how cash flow works اور آپ پھر invest سکتے ہیں company میں آپ پہ پاس 100 کریں 10 کریں shares اسی لیے چھوٹے چھوٹے بنائے جاتے ہیں تاکہ ایک چھوٹا investor بھی اندر invest کر لیں اگر آپ کہتے ہیں کہ capital بہت یوں چاہیے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ اگر آپ 25 سال کے ہیں اور آپ 26 یا 27 روپے monthly آپ کسی fund میں ڈال دیں جو کہ آپ 60 سال کی عمر میں ایک روڈ روڈ کے ساتھ ریٹائر ہو سکتے ہیں چلیں اس کی example لے لیتے ہیں SPX S&P 500 کو کہتے ہیں اس کا پچھلے 10 سال سے یا 20 سال سے ریٹرن کتنا آ رہے انواز ریز راؤن 7-8 پرسنٹ اور جو ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ منتلی اتنا کمال لیتے ہیں ہاں تو وہ لوس بھی تو کہہ رہے ہوتے ہیں اور ایڈ ایڈ آف دی دے وہ اپنا کپیٹل آپ لانگ ٹریڈن نہیں کہا سکتے ٹریڈن کا کام مقصد ہی ہوتا کہ آپ اپنے لو کپیٹل سے آئے سکیل سیکھی ہے اس کپیٹل کو زیادہ کی ہے تو پھر آپ کوئی ایکچوال کام کیوں نہیں کرتے یہ کیا آپ بیٹ کے کمپیوٹر پر بٹن دبائی جا رہے ہیں اور پیسے کپیوٹ پر جا رہے ہیں بٹن دبائی جا رہے ہیں دیکھیں ان کی trade is different وہ فیزیکل commodity hold کرتے اور پھر اس کے اصاف سے trade کرتے ان ونیٹری رکھتے آپ یہاں پہ جو آج کل چل رہے ہیں ایپ آگیا وہ بٹن دبائی جاتے پیسے پیسے اوپر جا رہے ہیں جب آپ trading کو جب آپ ایک دن میں 20-25% اپنا capital اڑا دیں گے پھر لیک why are you calling it trading call it gambling دیکھیں یہ 50-50 chance ہے جیسے آپ کو پہلے گیا 70% تک accuracy آجاتے 60% 70% تو آپ نے پس اپنا risk management کرنی ہے تو trading اچھے ای بلیو کہ person should invest like for example PMX لینے آپ physical goal جو ہے obviously آپ کو نہیں بتا کہ آپ کو دو نمبر بھی مل سکتا ہے یا پھر آپ کو کوئی اور issues آ سکتے ہیں اس دن 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 وہ ستائیس سو پچاس پہ چلا گیا لیکن دس سال میں وہ چھ ہزار ڈالر پہ بھی جا سکتا تو آپ کو کتنے کا پروفٹ ہو رہا ہے اگر پہ пойд مووو بان پرسنٹ ہو جاتی ہی چھ ستائیس پچیس تیس ڈالر موو اگر والا ٹیللیٹی مارکٹ میں یوز ہے کوئی کوئی ڈیٹا آرہے تو اس میں آپ کو زیادہ مارجن مل جاتا ہے ان ویسٹنگ میں آپ نے بائی کر کے چھوڑ رہا دینا ہے جب میں آپ کو جب پروفٹ ملے نکالا ہے دیکھیں ایک پوائنٹ یہ ہے اور ایک پوائنٹ یہ ہے اچھا اب آپ نے ایک پوائنٹ سٹارٹ لیا اور ایک آپ کا سٹاپ پوائنٹ ہے آپ نے گوڑ یہاں سے بائی کیا آپ نے وہاں جا کے سیل کر دیا اب اس کے اندر یہ 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 ہوتا رہا ہے اب جو ٹریڈر انٹر ہوا ہے وہ بچارہ اوپر آیا یہاں پر آگے اس نے اپنا کیپٹل گوش کیا دیکھیں آپ آپ جو ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ لانگ بھی کر رہے ہوتے ہیں شوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ڈو آر ٹرائنگ ٹو میک بنی اگر آپ ٹریڈر ہیں اور بائی ہائی بائی کلتے ہیں وہ سیل لوگ کرتے ہیں تو پھر تو آپ کے کاؤنٹ باوش ہوتے ہیں what is what what is the guarantee کی بائی جہاں پہ رہے ہیں وہ ہائی پوائنٹ ہے سر ہم بیٹھے ہیں نا یہ آپ کو سکل سکھاتے ہیں یہ بلی کیسے سکھاتے ہیں آپ کو تیجھ کرتے ہیں کہ مارکٹس کو تھوڑا سا سٹڈی کیسے کرنا ہے fundamentals technicals کو پڑھنا کیسے آپ وہ کامنا نہ کریں کہ ہائی پہ بائی کرتے ہیں اور لوگ پہ سیل کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ٹریڈنگ بری چیز ہے ایسے تو نہیں ہوتا ہے دیکھیں اے آئی آئی ریمیبر ٹو ٹریڈرز فرس جورج سورس جورج سورس نے زندگی کی ایک ٹریٹ کی اور بڑی زبرزہ ٹریٹ کی اس نے بینک آف انگلینڈ کو جو ہے اپنے کوڈو پہ کھڑا کر دیا کہ جی میرے سے بھیگ مانگ بہت کے میں ٹریڈ کلوز کریں میں تمہارے پاؤنڈ وقت کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک ٹریڈر آیا ریچڈ ٹینیس لیکن اس کا بھی کیا انجام ہو ہے؟ جیسے لیو مول ہے؟ بلکل یعنی کہ ٹریڈرز کا انجام تو بور ہے وارن بفرک کو دیکھیں چارلی منگر کو دیکھیں چارلی منگر بچارہ چلا گیا اس دنیا سے ٹریڈنگ کو آپ ایز ایڈکشن یا کوئی اپنا ڈوپامین رش کے لیے یا کیا کہتے ہیں اپنے ایموشن کے ساتھ نہ نہ ٹیچ کریں صرف ٹریڈنگ کا یہ مقصد ہے ٹریڈنگ کا یہ مقصد ہے ٹریڈنگ کا یہ مقصد ہے آپ ایسا کریں نا کہ جو لوگ آتے ہیں ٹریڈنگ میں انٹرسیڈ ہم ان کو ٹریڈنگ سکھا جاتے ہیں جن کے پاس capital زیادہ ان کو investing سکھا I don't believe کہ آپ کو capital زیادہ چاہیے you can even buy the smallest portion of the gold available in the market for example آپ میں 30,000 پر سے شروع کر رہے ہیں یا 1,000,000 سے شروع کر رہے ہیں ایک آنس بائے کیا ہے no you don't have to buy اچھا آپ یہ دیکھیں آپ knowledge میں بھی تھوڑا تھا خودان ہے آپ کو ایک آنس نہیں بائے کرنا there is a contract available micro ounce آپ اس کے اندر لیکن آپ جب 100x لیں گے تو پھر آپ تو suicide کہہ رہے ہیں basically آپ 2x لے لیں 1.5x لے لیں there is nothing wrong ہر کمپنی جو ہے اس وقت leverage پہ کام کر رہی ہے وہ تو پھر investing میں آ رہے گا اگر leverage لوگ کر رہی ہے تو وہ تو پھر invest ہاں there are companies جو کہ leverage پہ کام کر رہی ہیں وہ کچھ اپنا equity کا portion رکھتی ہیں اور کچھ debt کا رکھتی ہیں اب ایسی کمپنیز بھی ہیں جو 80% debt کا portion رکھتی ہیں 20% equity کا رکھتی ہیں کیوں کیونکہ they know what they are actually doing working capital لیکن ان کی game بھی different ہے they are not trading they are basically producing things ان کو بتا ہے کہ demand ہے market میں produce کرتے جائیں گے تو نکلتا جائے گا ہم اپنی debt servicing بھی کرتے جائیں گے اور ہمارے structure چلتا رہے گا لیکن اس debt کی وجہ سے companies bankrupt بھی ہوتی leverage is bad obviously یہ ایک double edge sword ہے جو کہ آپ کو benefit بھی بہت دیتی ہے لیکن اگر آپ کو کاٹ کیا تو ایسا bankrupt کرتی ہے کہ آپ پوری زندگی کبھی آگے نہیں جا سکتا دیکھیں آج کل third world countries میں نوجوان ہیں انہوں کے پاس کوئی opportunities نہیں available یہاں تو ان کے پاس capital بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر average جو gdp per capital 1600 dollar ہے اب ایک نوجوان ساٹھ سترزار کی اگر جوب کار ہے وہ investment والی سائٹ پہ کیوں اچھا وہی میں نے آپ کو پہلے بھی ایک example دی if you invest 2700 rupees per month i'm stating very clearly let me tell you 2700 rupees آپ کھانا کھا جاتے ہوں گے 2700 روپے کھانا کھا جاتے ہوں گے تو اس 2700 سے آپ ایک کروڑر روپے بنا سکتے ہیں ایسے نہیں کہ آپ اس کو trade کرتے جائیں you have to put 2700 rupees every month in gold آپ مایکرو آنس کا contract buy کرتے جائیں کرتے جائیں جب تک آپ کی retirement کی age نہیں ہو جائے جب آپ ساری positions wear up کریں اور پیسے لے پاکستان میں تو فیوچر سٹی نہیں ہوتی تو فیوچر میں آپ اپنا contract roll over کروا سکتے اس کمیشن charges it's okay وہ آپ نے روز تھوڑی کرانا 3 months کا contract ہوتا 3 months بعد اگر آپ 20 25 30 رو پہ دینے پڑ جاتے ہیں تو what's the problem there is a risk of theft of misplaced ہو سکتا یا آپ کو 2 number goal دے سکتا 24 karat 22 دے سکتا 18 karat there is the possibility یہاں پہ تو ایسا کوئی problem نہیں ہے we just put in the money and forget about it by the contract that's all investing versus trading topic is a long topic and this long as said i think we should wind up it was enough for today so we wind up to you prefer trading go I prefer to investor investing ہم یہاں پہ جو ہمار viewers ہیں ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں what they like to do they like to invest or they like to trade so comment box میں why they like to trade or why they like to invest تو وہ comment box میں بتائیں what is their view and why they do like to do it تو ملتے ہیں next ویڈیو ملتے